جلدی لگانے کا کیڑا تھا وہ ختم ہوا ان کی خارش کا علاج ہوا شاندار فصل دکھاتا ہوں اللہ کا عاشت کیا ہوا ہے کی جو تیسلیشن متاثر ہونے کی وجہ دانا ہی نہیں پڑا وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ گنوں کو ضلیل ہونا پڑا یہ پندرہ زیرو نو کو کچھ بھی نہیں ہوا یہ 32 سینٹی گریڈ ہو اسلام علیکم امید ہے سب دوست ٹھیک ہوں گے ویسے تو اس سال دان نے بہت بڑے بڑے سرپرائزز دیئے ہیں سب کو خاص طور پر پندرہ زیرو نو جن کو جلدی لگانے کا کیڑا تھا وہ ختم ہوا ان کی خارش کا علاج ہوا بیس من پچیس من سے زیادہ جس کی نکلتی ہے اس کو مبارک بات دی جاتی ہے اور یہی پچھلے سال جو ہے وہ ستر سے پچھتر مانہ میری اپنی نگلی تھی تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ایسی شاندار فصل دکھاتا ہوں دان کی جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی یہ اس سے بڑے سرپرائز ہے اور آپ کو دیکھ کر مزا آئے گا اچھا جی ایک تو یہ دہان کی فصل ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہی ہے صاف ستری اور پتہ چل رہا ہے کہ واقعی دہان ہے پر یہ کون سی دہان ہے میں نے تو زندگی میں اس طرح کی دہان پہلے کبھی نہیں دیکھی شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو دور سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کنولا کاشت کیا ہوا ہے لیکن یہ دہان ہے اور ہمارے علاقے کے بہت اچھے زمیندار ہیں کافی بڑے زمیندار ہیں ان کی ہے اتنی اچھی اور شاندار ہے اور یہ گاز ہمارے علاقے میں کافی تنگ کر رہے ہیں لوگوں کوئی سال لیکن ان میں کچھ خاصی بہربان ہے اس پر دہان جو ہے وہ نیچے نظر ہی نہیں آ رہی ہے انہوں نے سامن ختم ہونے والا تھا تب کاشت کی پندرہ زیرو سوری یہ گیارہ اکیس ہے کائنات جس کو انڈین کرنل بھی کہتے ہیں اور یہ سب کی سب ان کی ایسی ہی ہے دور دور تک دور سے ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ دہان ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی توری اور کنولا وغیرہ کاشت کیا ہوا ہے اور اس کی پھلیاں نظر آ رہی ہیں تو یہ بھی ایک سرپرائز ہے باقی جو تیسلیشن متاثر ہونے کی وجہ سے اس دفعہ دانا ہی نہیں پڑا وہ مین وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ گرمی ہے اور غلط ٹائم پر کاشت کی ہوئی جو پندرہ زیرو نو ہے عوام نے جس طرح مکئی کاشت کی اور ہر بندے نے کاشت کی اس کے بعد جو ہے ہر بندے نے پندرہ زیرو نو کاشت کی دونوں کو ضلیل ہونا پڑا اگلے سال یہ سپر فین کو پڑ جائیں گے سب اور پھر ضلیل ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے چھاسی چھاسی کا بڑا کریز ہے لوگوں میں اس سال کے اگلے سال جو ہے وہ لگائیں گے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ٹائم پر کاشت کریں یہ پندرہ زیرو نو کو کچھ بھی نہیں ہوا یہ صرف ٹائم غلط ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو گیا بارشیں کم ہوئی ہیں لیکن یہ اپنے ٹائم پر نہیں تھی تو درجہ رہے زیادہ ہونے کی وجہ سے اچھا بتیس سے تقریباً تیس سے بتیس سینٹی گریڈ ہو تو جب اس کے پھول نکلتے ہیں تو اس کا کراس ٹھیک ہوتا ہے جو کہ اس دفعہ زیادہ تھا چالیس تک تھا تو کراس نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے نقصان ہوا تو یہ چیزیں جو ہے وہ مشاہدے میں ہیں اور ایک تو ٹائم پر کاشت کریں اور دوسرا سب بھیڑ چال تو اس کی وجہ سے اس بار دھان نے کیا ہے سب کا علاج اور ان ٹھیکے داروں کا بھی علاج کیا ہے جو جن کو دو لاکھ سوا دو لاکھ ٹھیکہ بھی کم لگتا تھا اور اس سے بھی اوپر جانے کی باری امید ہے کافی ساروں کو عقل آگئی ہوگی لیکن اگر کوئی قصر رہ گئی ہے تو وہ بھی نکل جائے گی اور جل جو ہے وہ لائن پر آ جائیں گے سب کے ہر چیز کو لیمٹ میں رہنا چاہیے اور کام ہوئی ہوتا ہے جو ٹائم پر کریں بے ٹائم ہے اور قدرت کو اپنے آت میں لینے کی کوشش جو ہے وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے نہیں تو قدرت ایسے ہی علاج کرتی ہے شکریہ